دوسری بات زیادہ ہے میں کہ اگر اگزیکٹیو آرڈر بی بی آپ وڈراؤ کریں گی تو اس اگزیکٹیو آرڈر کے تحت آپ کے صرف چار جج فارغ ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں دیکھیں چیف جسس صاحب جائیں گے مثال کے طور پر جعوید اقبال صاحب ہیں جعوید اچھا ایک جو ہمارے چودی اجاز صاحب فارغوں کے گھر چکے تو ان کو آپ نہ گنیں ایک ہیں راجہ فیاض صاحب اور دو اڈھاک ربانی صاحب اور رمڈے صاحب باقی جتنے جج وہاں پر بیٹھے ہیں نا یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مطلب کانسٹیوشن کے تحت دوگر صاحب کے زمانے میں یا ان چیف جسس صاحب کے زمانے میں جیسے ساکر نصار صاحب ہیں خوصہ صاحب ہیں جعفری صاحب ہیں خلجی صاحب ہیں جمالی صاحب ہیں یہ سارے تو وہ ہیں تارک پرویس صاحب ہیں تو میرا کہنا ہے کہ اگر چلے مان لے آرڈر بی ڈراؤ ہو گیا تو چار جج گھر چاہ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب تیرہ جج بکایا ہے تو کیا پھر اس حکومت نے ان باقی تیرہ جج صاحبان کو آن بورڈ لیا ہوا تھا اس کی مثال تین نومبر کو کیا ہوا تھا تین نومبر کو ان جج صاحبوں کو جب گھر تو پیچھوایا گیا تھا لیکن اس پلاننگ میں ڈھوگر صاحب کو بھی آن بورڈ لیا ہوا تھا اپنا کھوکر صاحب کو بھی بٹر صاحب کو بھی اباسی صاحب کو تو جو اور کیونکہ اگر اگزیکٹیو آرڈر واپس لیں گے پوائنٹ بڑا انٹریسٹنگ ریز کیا ہے کہ خالی چار ججز گھر جاتے باقی نہ جاتے یہ نہیں کہ اس آرڈر کے تحت سب چلے جاتے بہرحال چاندیو صاحب یہ تو سوال ضرور اٹھتا ہے کہ حکومت نے پرائمیس صاحب نے خود فلور آف دا ہاؤس سے بڑی کلیلی کہا کہ اس کی ابھی ویلیڈیشن ہونی ہے نیشنل اسیمبلی سے پھر جولائے ساتھ کو دوہزار نو کو جب نیپ کیس کی ہیرنگ ہو رہی تھی تو آپ کے جو تھے اس وقت پروسیکیوٹر جنرل ایفان صاحب ابھی شاید انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی یہ جو انہوں نے ریٹن جو رسپونس کیا اس میں انہوں نے یہ کہا یہ جو ججز ہیں ان کی ویلیڈیشن نہیں ہوئی تو ایک طریقے سے آپ کی حکومت نے ان کے اوپر ایک ہینگنگ سوڈ تو رکھی ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ زیادہ میں تفسیر تو نہیں جانتا لیکن ہر ادارے کے پاس ایک ایسی پالیسی ہے ایک ایسے لاحی عمل ہے جس کے کوئی استعمال کر کے وہ اپنی اہم حط اور زندگی کی بات کرتا ہے مثال کی طور پر کل ججز صاحبان نے کہا کہ ہم آرڈر پہلے پاس کر چکے ہیں سندھائے کوٹ میں میں نہیں جانتا میں ایک اکیل وکیل نہیں آرڈر پاس کر چکے ہیں سمجھا جائے گا ہم اترے ہی نہیں تھے ہم گئے ہی نہیں تھے اب ساری دنیا نے دیکھا توہین کر رہے تھے چیر جس صاحب کی رستوں پر گھسیڑ رہے تھے ان کو ہم چلا رہے تھے رو رہے تھے اب یہ تو عملی بات تو وہ تھی لیکن کانون میں ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اترے ہی نہیں تھے چلے ہم مال لیتے ہیں اسی طرح عدل اسیبلی میں کانون سازی کے حوالے سے کوئی تقادہ رہ جاتا ہے تو پرائمیسر نے اس کی بات کی ہے لیکن کل شام کو ہی جب تردید آ گئی ریٹن میں تو کوئی اتارنے کی بات ہوئی نہیں ہے ٹی وی پہ خبر آئی ہے پرائمیسر جیسا آج بھی نے خبر کی تردید ہو گئی تو بات تو ختم ہو گئی لیکن اس پہ اتنا بڑا مسئلہ کر دینا میں آپ کا دھیان اور یہ جو بیٹھے ہیں صاحبان میں آپ کا ایک منٹ ہی لینا چاہتا ہوں آج میں سوچ کی یہی آیا تھا کہ میں زیادہ قانونی بات نہیں کرتا لیکن آج بڑے اچھے لوگ بیٹھیں عدلیہ یہی رہے گی انشاءاللہ ملک بھی یہی رہے گا اللہ کرے گا یہ معاملہ سارا چلے گا میں آپ کا دھیان اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی دشمنی میں ایک گروہ جمہورت کی دشمنی پیپلز پارٹی دشمنی میں آپ پورے ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں اس پوری صورتحال میں کون لوگ بول رہے ہیں کن کا رویہ کیا ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں میں زیادہ ایک منٹ ان کا زیادہ لے رہا ہوں آپ کا آج میں نے عدلیہ کی ساری کاروائی بھی دیکھ رہا تھا جب تفسریں کھا رہے تھے دیکھیں آپ بھی تنقید کرتی ہیں ابھی دیکھو آپ نے سوال پوچھا شیخ صاحب بھی کر رہے ہیں ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا لیکن ذمہ دار لوگ نون کے ایک وکیل ہیں انہوں نے بی بی آج یہ سندازیں بولا ہے میرا کون گول رہا تھا میرا دوست ہے وہ میں کہتا ہے یہ کیا کرتے ہیں سمجھتی ہیں کہہ کیا رہے ہیں پھر دوسرے بڑے بکرات بنے بیٹھے ہیں ان کی آئینی دنیا کے ان سے ایک آپ کے نمائندے نے پوچھا بھائی بنیاد کیا تھی کہا جناب بنیاد تو یہ تھی کہ وہ ایک چینلرز میں آگئے آپ کو پتا نہیں ہے کس انداز سے چینلرز میں خبر آنی تھی پھر چیز جس سے کوئیوں کرنا تھا تو انہوں نے کہا جناب خدا کا خوف کریں تو انہوں نے پتا کیا کہا یہ عدلیہ کی بقا کا معاملہ آتا ہے اس لئے رات کو اب اگر اس انداز سے بات کرو گے اس انداز سے آپ ایک صوبے کے نمائندوں کی بات کرو گے تو ہم تو برداشت کرو گے آپ سنویں ہارون رشید صاحب سے ذرابات کے تو واپس آپ کے پاس آتے ہیں ہارون رشید صاحب آپ نے یہاں گفتگو سنی ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار ساتھ میں جو ہوا جو جنرل مشرف نے کر دیا عدلیہ کے ساتھ اور آج کوٹ میں بھی ایک جج صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم اپنے بھولے پن میں نومبر تین کو مارے گئے تو ہمیں خبریں ملی تو ہمیں یہ ایکشن کرنا پڑا اگر یہ ماضی کی بات کریں بھولے پن کی بات کریں پھر تو اگر یہ پریزیڈن زرداری اور آپ کے پرائیم منسٹر یہ تمام ہر وقت کہتے ہیں خوفیہ ہاتھ اور یہ ہاتھ اور وہ ہاتھ تو پھر وہ اپنی ڈیفنس میں یہ کہیں گے کہ جو تاریخ نے کیا ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ اس لیے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ بھئی دیتا ہے اس طرح کے ادارے کو جس کا یہ رتبہ ہو کہ رات گئے یہ کرے بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ چیز ایک سہل طریقے سے اگر کنسرن تھا بھی تو ہینڈل نہیں ہو سکتی تھی دن کے وقت کرتے بیٹ چینل سے کرتے ایڈنسٹریشن اگر آپ گوھر فرمائیے جو دوسرا اندشہ تھا کہ اگزیکٹیو آرڈر واپس لے لیا جاتا تو اس سے کتنا بڑا بہران پیدا ہوتا اب تو بہران پھر بھی ٹل گیا اگر ایسا ہوتا دیکھئے دو تین ہفتے سے تین ہفتے پہلے مجھے معلوم تھا ایک بہت ذمہ دار ذریعے نے کہا کہ یہ آرڈر واپس لیا جا سکتا ہے میری اسسمنٹ یہ تھی جس کی وجہ سے میں نے اس پر لکھا نہیں کہ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے یہ کوئی ارادہ بھی نہیں ہے یہ گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ ہر جگہ ہر طرح غیر ذمہ دار ہوتے ہیں لوگ اور پی بلس پارٹی میں بھی غیر ذمہ دار لوگ موجود ہیں اس سے بھی زیادہ بات باتیں میں کہنا نہیں چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ سخت اور مزیقہ خیل باتیں سننے میں آئیں تو دیکھئے تین باتیں ہیں ایک یہ ہے کہ ایک تاریخ ہے سال بھر کی قوم مطالبہ کرتے رہی ججوں کی بہانی کا اور جج بہان نہیں کیے گئے اس وقت تک جب تک قوامی تحریف نہیں چلی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چہچے اس کا بہت دن سے تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگ اس میں یقین رکھتے تھے کہ ممکن ہے ایسا ہو جائے ممکن ہے لازمی نہیں ہے کہ ایسا ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے خلال سازش کی جائے یہ تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تو عدالتوں کے بارے میں غیر ذمہ دارہ نہ گفتگو کرتے ہیں یعنی جناب وزیر آزم نے جنہیں سب سے زیادہ محتدل آدمی سمجھے جاتا ہے اور ذمہ دار آدمی سمجھے جاتا ہے انہوں نے تو خود ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ابھی اس کی توصیق نہیں ہوئی ہے اگر آپ کنٹروورسل بات سننا چاہتے ہیں انہوں نے یہ کہا تو یہ کہنے کی ضرورت انہیں کیوں پیش آئی تھی اب نتیجہ کیا نکلا کہ کمیونکیشن کا گیپ ہے اور سامنے کی بات یہ ہے کہ کمیونکیشن کا یہ گیپ دور کیا جا سکتا ہے لوگ آپس میں بیٹھیں اور بات کریں ملک کو سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اس طرح کی ظاہر جب مدارانہ جب گفتگو ہوگی کسی بھی طرف سے ہو میں یہ نہیں کہ میں آدمی کو رائے نہیں دے سکتا کہ ججوں کو رات کو آنا چاہیے تھا یہ نہیں آنا چاہیے تھا بارک جیف جیسل صاحب نے تو کہا ہے کہ انہیں اس پر یقین ہے انہوں نے یہ تاثر دیا تو کمیونکیشن گیپ دور ہونے چاہیے ملک ادنے اس طرح کام کو متحمد نہیں ہو سکتا ہے یہ تین چار آدمی ہیں یہ ملکے بیٹھیں یہ فیصلہ کریں پوری قوم کو کسی لئے مسئیبت میں ٹاگا ہوا ہے ناظرین اس پوئنٹ میں ہم ایک بریک لیتے ہیں حارون رشید صاحب نے فرمایا کہ کمیونکیشن گیپ ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہران ٹل گیا ہے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں بہران نہیں ٹلا ہے بریک کے بعد اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے کہ جو پچھلے چوبیس گھنٹے کی ڈیولپمنٹس ہیں ان کا اثر کیا ہوگا آنے والے دنوں پر پاکستان کی سیاست پر اور اوور آل جو ایک عدلیہ کی سیچوئیشن ہے جو ایک بگرتی چلی جاری ہے ٹینشن جو ہے حکومت کی اس کے حوالے سے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے